بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے دوستو اسلام علیکم انٹرنیشنل گولڈ مارکٹ نے جب آج اوپن ہوئی ہے تو ڈاؤن سے اوپن ہوئی ہے ہر بندے کے معنی میں یہی تھا کہ جب انٹرنیشنل مارکٹ کھلے گی تو اوپر ہی آئے گا نیچے ریٹ آ ہی نہیں سکتا لیکن انٹرنیشنل مارکٹ نیچے سے آغاز ہوا ہے تئیس سو چھے فیانس پر اس وقت انٹرنیشنل مارکٹ موجود ہے اور جو کل سیٹڈے سنڈے کو دو دن ریٹ بالکل اپ یا ڈاؤن نہیں ہوا عمومی طور پر جب ریٹ اپ یا ڈاؤن ہوتے ہیں اس کی مین وجہ ہوتی ہے جب لوگ اپنا پرافٹ سیف کرتے ہیں اگر سیل کریں گے تو تھوڑا سا ریٹ ڈاؤن ہو جاتا ہے اور اگر پرچیز کریں گے تو بڑھ جگہتا ہے نہ کوئی زیادہ کل سیلنگ ہوئی ہے اور نہ ہی پرچیزنگ ہوئی ہے اور اس وقت کے ڈولر کی بات کریں تو ڈولر انڈیکس میں تھوڑا سا اضافہ ہی ہوا ہے جو اوپن ہوا ہے باقی یہ جو کرنسی کے ریٹ آپ کے سامنے سکرین پر آ رہے ہیں یہ سارے سیٹڈے سنڈے والے ریٹ ہی ہیں سرگودہ سٹی میں آپ کو بتاتا جاؤں کہ سرگودہ سٹی میں ریٹ ہائی سے ہائی تقریبا 35,400 گیا تھا سرگودہ سٹی کا ریٹ اور جو ویسے اگر لاہور سٹی کی ریٹ کی بات کریں تو تقریبا 36,500 تک پھڑھور گول کا اور پیس کا تقریبا 2,38,000 تک پیس کا ریٹ گیا تھا اور کراچی کا تقریبا 38,500 تک گیا تھا یہ چھٹیوں والے دنوں میں دو دن اب یہاں پہ کیا کرنا جائیے اسی وجہ سے میں نے اس ٹائم جو ویڈیو بنا رہا ہوں اس کی مین ریزن یہ ہے اس وقت جو انٹرنیشنل مارکٹ نیچے آئی ہے اس میں کافی زیارے دوست یہ پریشان ہو جائیں گے کہ اب یہ ریٹ نیچے آ گیا ہے تو پتہ نہیں بہت زیادہ نیچے نہ آ جائے تو اس وجہ سے سمجھ لیں کہ تھوڑا سا ایک حوصلہ دینے کے لیے کہہ لیں میں نے مسلسل یہ پچھلے تین چار ویڈیو سے یہ بات کرتا رہا ہوں کہ جب چوبیس سو فیہ آنس آئے تو وہاں پہ جا کے پرافٹ سیف کرنا چاہیے جو کہ کرنا چاہتے ہیں تو ابھی تئیس سو تو پچیس چھبیس تائی تک آئی تھی ابھی چوبیس سو بھی نہیں ہوا اور آج لگتا ایسے ہی ہے کہ آج پرافٹ بک ہوگا جس حساب سے مارکٹ نیچے کی طرف ہے اگر یہ انٹرنیشنلی طور پر بھی پرافٹ بکنگ آ گئی تو یہ مارکٹ جو ہے نا بائیسو کی رینج میں واپس آ سکتی ہے بائیسو ساڑ بائیسو اسی کی رینج میں آ سکتی ہے تو اگر تو فرس ٹائم اگر آپ گولڈ جو پرافٹ سیف کرنا چاہتے ہیں اگر تو فرس ٹائم اگر آپ گولڈ کو سیل کر پائے تو پھر تو ٹھیک ہے لیکن اگر دو سے تین ہزار ریٹ ڈاؤن ہو گیا تو پھر بہتر یہ ہے کہ آپ ویٹ کر لیں اور جن دوستوں نے ابھی تک بائی نہیں کیا ان کے لئے یہ سنیری موقع ہے میں پہلے بھی یہ بات کرتا آ رہا ہوں کہ ایس سے پہلے جو ہے ریڈ پا سکتی ہے ریٹ تھوڑا بور نیچے آ سکتا ہے اگر تو آج انٹرنیشنل مارکٹ ساتھ دے گئی اور یہاں پہ تھوڑا سا سیلنگ پریشر ہوا تو ریٹ دو ہزار پچی سو یا تین ہزار تک ڈاؤن ہو سکتا ہے تو ان دوستوں کے لئے خوشحبری ہے جو کہ جنہوں نے گولڈ ابھی تک پرچیز نہیں کیا کیونکہ جو ابھی یہ ریٹ جو ڈاؤن ہوگا یہ وقتی طور پر ہی ہوگا عید کے بعد جو ہے نہ سیچویشن چینڈ ہو سکتی ہے ریٹ فیلحال اب ہی نظر آئے گا باقی یہ جو بھی میں بات کر رہا ہوں یہ صرف اور صرف ایک جسٹ آپ کو انفرمیشن کے طور پر دے رہا ہوں میرے کہنے پر آپ نے نہ تو کسی نے سیل کرنا ہے نہ بائی کرنا ہے میں نے صرف اور صرف آپ کے سامنے مارکٹ کی صورتیال رکھی ہے کہ اس وقت یہ کنڈیشن ہو سکتی ہے اور اس طریقے سے یہ ہو سکتا ہے جو بھی حالات ہیں مارکٹ کے وہ میں نے آپ کو بتایا ہے باقی فائنل فیصلہ آپ لوگ کا خود ہی آپ لوگو خود ہی کرنا چاہیے نہ تو کسی کے کہنے پر آپ اپنا گولڈ سیل کرے اور نہ ہی کسی کے کہنے پر اپنا گولڈ پر چیز کرے کیونکہ نفہ نقصان کے آپ لوگ خود ہیمہ دار ہوتے ہیں یہ جسٹ آپ کو انفرمیشن دینی ہوتی ہے جو لوگ یہ دعوے کرتے ہیں انہیں کہ اتنا ریٹ ہو جائے گا اتنا ریٹ ہو جائے گا وہ صرف اور صرف ایک آئیڈیا ہوتا ہے تکے بازی کہہ لیں جو بھی مارکٹ کی کنڈیشن ہوتی ہے اس کے مطابق آپ کو میں میری کوشش ہوتی ہے کہ آپ کو بتاؤں باقی ایڈ کے بعد میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ دوبارہ اوپر جائے گا کیونکہ جس وجہ سے انٹرنیشن مارکٹ اوپر جا رہی تھی جنگی محول یا جو بھی تھی وہ ابھی وجہ ختم نہیں ہوئی یہ ایک جسٹ جو ڈاؤن ہوئی ہے یہ ایک ٹراب کرنے کی بھی کوشش ہو سکتی ہے اور اگر اس ٹراب میں آ کے لوگوں نے اپنا گولڈ سیل کیا تو اس کا مطلب ہے کہ انٹرنیشن مارکٹ مزید بھی ڈاؤن ہو جائے گی اور اگر اس میں سیلنگ نہ ہوئی تو پھر یہ دوبارہ سنبھل جائے گی اپنا اپنے دوستوں کا خیال لکھئے اللہ حافظ